یہ مووی ہے ایک پندرہ سال کے لڑکے کی جو اپنی حوث مٹانے کے لیے اپنی موم کے ساتھ ہی سیکس کرتا ہے یہ اس کے باوجود اور بھی بہت سارے کانڈ کرتا ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اس مووی کا نام ہے مرمر آف دی ہارٹ یہ نائنٹی سیونٹی ون میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی جروعات میں ہم ایک لوریل نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے دیس کو بچانے کے لیے وہاں سے چندہ گٹھا کر رہا تھا کیونکہ اس وقت چائنہ اور رشیا میں فائٹنگ چال رہی تھی وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک بک شوب میں چلا جاتا ہے موقع ملنے پر وہ وہاں سے ایک بک بھی چوری کرتا ہے اور دکاندار سے چندہ بھی لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں لوریل کی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں اس کی موم، ڈیڈ اور دو اس کے بڑے بھائی تھے لوریل کی موم ساب سے زیادہ پیار لوریل کو کرتی تھی کیونکہ باقی دو اس کے بڑے بھائی وہاں باہر پیسے کماتے تھے لوریل بھی اپنے بھائیوں کی طرح پیسہ کمانا چاہتا تھا اس کے ڈیڈ جو کہ ڈاکٹر تھے یہ اپنے کاموں میں اتنا بیزی رہتے تھے کہ اس کو اپنی فیملی کے ایشیوز کریئٹ کرنے کا سولٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک دن یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوریل بولتا ہے مجھے آج بھوک نہیں ہے یہ سن کر اس کے ڈیڈ اس کے اوپر گصہ کرنے لگ جاتے ہیں تب لوریل وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کی موم اس کو منا لیتی ہے رات کو لوریل جب بڑھائی کر رہا تھا تو اس کو پرشان کرنے کے لیے اس کے بھائی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے اتار کر راتھیار ناپنے لگ جاتے ہیں اسی وقت وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے وہ ان تسبزبی کو ڈانڈ کر وہاں سے بگا دیتی ہے اگلے دن لوریل کلاس لیٹ پہنچا تھا تو اس کے ٹیچر اس کے اوپر گصہ کرتے ہیں پھر کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر سموک کرنے لگتا ہے پھر جب لوریل گار جا رہا تھا تو رستے میں اس کو اس کی موم دیکھتی ہے جو کسی انجان مرد کے ساتھ جا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موم کا کسی اور اور لڑکے کے ساتھ بھی چکر ہے وہ وہاں سے گصہ ہو کر اپنے گھرچ واپس چلا جاتا ہے وہ یہ بات اپنے ڈیڈ کو بتانے کے لئے جاتا ہے لیکن وہ کسی پیشنٹ کے ساتھ بیزی تھے اور وہ ڈانٹ کر وہاں سے بگا دیتے ہیں اور گھر میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جاتا ہے اور روم لوگ کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے رات میں جب یہ سب لوگ ڈینر کر رہے تھے تو اس کی موم بھی وہاں پر آتی ہے وہ لوریل کو بہت اچھے طریقے سے بلاتی ہے لیکن اس کو اندر سے بہت گصہ آ رہا تھا تو وہ اپنی موم کو اگنور کرتا ہے اور اگلے دن سموک کرنے کی وجہ سے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے اور وہ وہاں پر بتاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی سموک بھی کرتا ہے اور وہ مسٹری پیشن بھی کرتا ہے تب ہی اس کا ٹیچرز کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ اگن آ کر اپنے دوست کے ساتھ بہت سموکن کرتا ہے جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کے دوست اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے تب ہی پارٹی میں وہ بھی ارجسٹ ہو جاتا ہے اس پارٹی کے دورانے ایک لڑکی لوریل کے قریب آتی ہے اور اس کو کس کرتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے اور لوریل کو وہاں سے مار کے بگا دیتی ہے رات میں یہ تینوں بھائی ایک نائٹ کلاب میں جاتے ہیں اس کے دونوں بھائی پہلے بھی یہاں پر آ چکے تھے کلاب میں لوریل ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام نینڈا ہوتا ہے وہ لڑکی لوریل کو لے کر ایک روم میں چلی جاتی ہے لوریل پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ اکیلہ تھا پھر اس کو اپنے سکول کیمپ میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کیمپنگ کے دوران بیمار ہو گیا تھا اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کو کیمپ سے واپس گھر بھیجتیا جاتا ہے تو ڈوکٹر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو سکائلٹ ایور ہو گیا ہے اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں ایک مہینہ لگ جائے گا اور اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا آپ کو پھر لوریل کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اپنی چھوٹی عمر کے بارے میں اس کو بتاتی ہے کہ میری ماں مجھے تین سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میرے بابا جو ایک پولیٹیشن تھے اور میرا خیال رکھنے کے لیے وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے تب ہی تھوڑی در بعد لوریل اپنی ماں کو کھڑکی سے دیکھتا ہے اسی آدمی کے ساتھ دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس نے اس کی اپنی ماما کو سکول میں دیکھا تھا اب کچھ سمیں گزرنے کے بعد لوریل کا ایک رپورٹ آ جاتا ہے جس رپورٹ میں سے پتا چلتا ہے کہ لوریل کو ایک دل کی بیماری ہے اور سب لوگ اس کو اس بیماری سے بچانے کے لیے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ دیرے دیرے ٹھیک بھی ہو رہا تھا ایک دن لوریل کے ٹیچر اس کے گھر میں آ جاتے ہیں اور لوریل کی ماں کو بتاتا ہے کہ بیماری کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے بہت ہی میچور ہو چکا ہے اور اب اس کا پڑائی میں بھی بہت دل لگ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کو اچھے طرح ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک شہر میں جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک ہوتل بک کیا تھا اس میں انہوں نے دو روم بکنگ کروائے ہوئے تھے لیکن لیٹ ہو جانے کے کارن انہوں نے ایک ہی روم سیلیکٹ کر لیا تھا اور کوئی روم تھائی نہیں جس میں یہ سوچے کے یہاں پر لورل ہیلن اور نیڑا لام کی دو لڑکیوں سے ملتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور ایٹ لیسٹ یہ ہیلن کو پسند کرنے لگا تھا ایک دن وہ ہیلن سے ملنے کے لیے اس کے روم میں گیا تھا اور بہت ہی قریب آ گیا تھا اس کے ہیلن بولتی ہے میں ابھی تاک یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک دن وہ اپنی موم کو نہاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تب ہی اچانک سے لورل کی ماں اس کے موں پہ تھپڑ مار دیتی ہے اور شام میں جب یہ ڈینر کر رہے تھا تو اس کی موم اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے نہاتے ہوئے کیوں دیکھ رہے تھے تا وہ اپنی موم سے بولتا ہے کہ مجھے تمہارے سارے افیرز کے بارے میں پتا چال چکا ہے یہ بول کر وہ وہاں سے گصہ ہو کر چلا جاتا ہے لورل جب اپنے روم میں سو رہا تھا تو اس کی موم اس کے ٹیبل پر ایک لیٹر لکھ کر چھوڑ جاتی ہے جب وہ اٹھ کر وہ لیٹر پڑتا ہے اس کی موم نے لکھا تھا کہ میں دو دن تک واپس آ جانگوی یہ ضروری کام سے جاری ہوں یہ سن کر وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسی آدمی سے ملنے گئی ہیں جو پہلے اسے ملتا تھا دو دن بعد جب وہ گھر واپس آتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں لورل ان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو وہ لورل سے بولتی ہے کہ ہم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے لورل سے بولتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا تمہیں اس سے اچھا مل جائے گا یہ دیکھ کر اس کی موم کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ لورل کو سوری بولتی ہے تب ہی لورل بولتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ضرور ہوں لیکن میں تمہارا دوست بھی ہوں تم اس سے ہر قسم کی بات شیر کر سکتی ہو رات میں یہ دونوں پارٹی میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈینر بھی کرتے ہیں اور ڈرنک بھی کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں یہ دونوں گھر آتے ہیں اور نشے کی حالت میں آکے یہ انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد اس کی موم لورل سے بھوگتی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہمارے درمین سیکرٹ رہے گا کیونکہ یہ ایک صرف ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا رالے دن وہ ہیلن کے پاس جاتا ہے اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے تو وہ ہیلن اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھائیوں کو اس کے ڈیڑھ کو سب پتا چال چکا ہے لیکن وہ سب ہسنے لگ جاتے ہیں اسی طرح یہاں پر مووی کے انڈ ہو جاتا ہے